محمد زبیر صاحب نے ایک سوال پوچھا لکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں ایک اجنبی مرد و عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاگ کرنا میل جول رکھنا ایک دوسرے کی تصویر بنانا شرحن کیسا بالخصوص ایک جگہ ملازمت کرنے والے اجنبی مرد و عورت کا ایسا کرنا کیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بیعون المرک المحاب اللہمہ ہدایت الحق و السباب اجنبی مرد و عورت کا اپس میں ہنسی مزاگ کرنا بے تکلفی کے ساتھ میل جول رکھنا ایک دوسرے کی تصویر بنانا ناجائز اور حرام ہے یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام شرم و حیاء کا درس دیتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما الحیاء من الیمان جنہی حیاء ایمان میں سے ہے قرآن و حدیث میں واضح طور پر بدنگاہی بے پردگی سے منع کیا گیا اسی وجہ سے حکم شریعت جے ہے کہ مرد بلا ضرورت شریعت غیر محرم عورت کے طرف نہیں دیکھ سکتا عورت کا سر کا بال گلے کردن کلائی وغیرہ کا کوئی حصہ غیر محرم کے سامنے ظاہر کرنا یا ایسا بریق لباس پہن کر غیر محرم کے سامنے آنا جس سے ان آزا کا کوئی حصہ چمکے جے حرام ہے اور فی زمانہ فتنے کی وجہ سے چہرے کا پردہ بھی ہے جہاں تک ملازمت کا تعلق ہے تو شریعت متحرہ عورت کو پانچ شرائط کے ساتھ ملازمت کرنے کی اجازت دیتی ہے اگر ان پانچ شرائط میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو عورت کو نوکری کرنا جاز نہیں وہ شرائط یہ ہے نمبر ایک کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ سطر کا کوئی حصہ چمکے نمبر دو کپڑے تنگ و چست نہ ہوں جو بدن کی حیعت کو ظاہر کریں نمبر تین بالوں گلے پیٹ کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو نمبر چار کبھی نامارم کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو نمبر پانچ اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں فتنے کا خوف نہ ہو لہٰذا سوال میں بیان کردہ امور سخت ناجائز اور حرام ہیں اور ایسی جگہ خاتون کا نوکری کرنا بھی درست نہیں بلکہ اس پر لازم ہے کہ بیان کردہ شرائط کا خیال رکھتے ہوئے خلاف شرع حرکات چھوڑ دے ورنہ ایسی ملازمت چھوڑ دے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے کام کرنے پڑتے ہو اللہ پاک نے مردوں اور عورتوں کو نکاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ارشاد فرما مذکورہ آیات کے تحت امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عورت سجدی سمرتی ہے جیسے زیور سرما اور جائز کلر وغیرہ چونکہ محض زینت کے سمان کو دکھانا مباہ ہے اس لئے آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے بدن کے ان آزا کو ظاہر نہ کریں جہاں زینت کرتی ہیں جیسے سر کان گردن سینہ بازو کونیا پنڈلیا البتہ بدن کے وہ آزا جو عام طور پر ظاہر ہوتے ہیں جیسے چہرہ دونوں ہاتھ دونوں پاؤں انہیں چھپانے میں چونکہ مشقت واضح ہے اس لئے ان آزا کو ظاہر کرنے میں ہر جن نہیں لیکن پھر آگے لکھتے ہیں کہ فی زمانہ کوشش کریں کہ چہرے کو بھی چھپایا جائے تفسیر نصفی اور تفسیر سرات الجنان میں ہے زیادہ ظاہر یہ ہے کہ آیت میں مذکور حکم نماز کے بارے میں ہے یعنی عورت نماز پڑھتے وقت چہرے دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں کے علاوہ پورا بدن چھپائے یہ حکم عورت کو دیکھنے کے بارے میں نہیں کیونکہ عورت کا تمام بدن چھپانے کی چیز ہے شوہر اور محرم کے سوا کسی اور کے لیے اس کے کسی حصے کو بے ضرورت دیکھنا جائز نہیں اور علاج وغیرہ کی ضرورت سے بقدرِ ضرورت جائز ہے اور تفسیر سرات الجنان میں اس آیت کے تحت لکھا گیا کہ اگلی جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے اس زمانے میں عورتیں اتراتی ہوئی نکلتیں اپنی زینت محاصن کا اظہار کرتی تھی تاکہ غیر مرد انہیں دیکھیں لباس ایسے پہنتی تھی جن سے جسم کی آزا اچھی طرح نہ ڈھکیں شریف پردان نہ کرنے والی عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا دوزخیوں کی دو جماعتیں ایسی ہیں جنہیں میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا میرے بعد والے زمانے میں ہوں گے ایک جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے لیکن حقیقت میں بے لباس اور ننگی ہوں گی بے حیائی کی طرف دوسروں کو مائل کرنے خود مائل ہونے والی ہوں گی ان کے سرہ ایسے ہوں گے جیسے بختی ہونٹوں کی ڈھلکی ہوئی کوہانے ہوں یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو سنگیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جائے گی حجیس اپاد کے تعد علمہ ملہ علیہ کاری ہنفی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے حسن و جمال اور بدن کے کمال کو ظاہر کرنے کی غرض سے کچھ بدن چھپا کر رکھیں گی کچھ بدن کھول کر اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ باری کپڑے پہنے گی جس سے ان کا بدن چھلکے گا جھلکے گا اگرچہ جو عورتیں بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں بے لباس اور ننگی ہوں گی عورت کے بے پردگی کا حکم بیان کرتے ہیں امام آل سنت مولانا شاہمد رضا خرامت اللہ علیہ لکھتے ہیں جن آزا کا چھپانا فرض ہے ان میں سے کچھ کھلا ہو جیسے سر کے بالوں کا کچھ حصہ یا گلے یا کلائی یا پیر یا پنلی کا کوئی جز تو اس طور پر تو عورت کو غیر محرم کے سامنے جانا بلکل مطلقا حرام ہے خواہ وہ پیر ہو خواہ عالم ہو یا عامی جوان ہو یا بوڑھا ہو فتاوہ رضویہ جلد بائی صفحہ نمبر دو سو چالیس ایک اور مقام پر امام آل سنت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں لڑکیوں کا اجنبی نوجوان لڑکوں کے سامنے بے پردہ رہنا بھی حرام ہے عورت کو مرد کے ساتھ بقدر ضرورت گفتگو کی اجازت ہے نہ کہ بے تکلفی کے ساتھ ہنسی مزاگ کرنے کی علمہ ابن عابدین شامی دمشقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم وقت ضرورت اجنبی عورتوں سے کلام کو جائز سمجھتے ہیں البتہ یہ جائز نہیں قرار دیتے کہ وہ اپنی آوازیں بلند کریں گفتگو کو بڑھائیں نرم لہجہ رکھیں یا مبالگہ کریں کیونکہ اس طرح تو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے اور ان کی شہوت کو بھارنا ہے اس وجہ سے تو عورت کا آزان دینا جائز نہیں رد المحتار علد در المختار کتاب الصلاة باب شروط الصلاة جل دو صفحہ نمبر ستانوے عورت کے لیے ملازمت جائز ہونے کی شرائط بیان کرتے ہیں امام آل سنت لکھتے ہیں کہ پانچ شرطیں ہیں وہی جو پہلے ارض کی ہیں کہ کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ سطر کا کوئی سچم کے کپڑے تنگ و چوست نہ ہوں بدن کی حیعت کفیت کو ظاہر کریں بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنجلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو کبھی نہ مارم کے ساتھ کسی خفیف دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو اور اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی فتنہ نہ ہو یہ پانچ شرطیں اگر جمع ہیں تو کوئی حرج نہیں اور ان میں ایک بھی کم ہے تو پھر خاتون کا نوکری کرنا ناجائز ہے فتح و رضویہ جلد بائیس صفہ نمبر دو سو اٹالیس واللہ عالم عز وجل و رسولہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم